ایک سوال تھا کہ اگلے جہاں میں جو یہاں فیملیز ہیں آیا وہ اسی طرح فیملیز کا اکٹھا ہونے کا ذکر واضح طور پر احادیث میں ملتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی آسان کا سلوک فرمائے گا وہ فیملیز جو جنت والی ہیں ان کا ذکر ہے ان کے وہ افراد جو جہنم میں جائیں گے ان کا ذکر نہیں ان کے متعلق قطی بلکہ یہ ذکر ہے کہ وہ نہیں ملیں گے ان سے ان کے الگ الگ مراتب ہیں الگ الگ مقامات ہیں اس لیے جو جنت میں جائیں گے ان کے متعلق رسول صاحب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر فرض کریں خامند کا مرتبہ امچا ہے اور بیوی کا کم ہے لیکن بیوی کو ویسے بخش دیا ہے اور جنت میں داخل فرما دیا ہے تو اس کو خامند سے ملانے کی خاطر اٹھا کر خامند سے ملا دیا جائے گا اس کا درجہ اچھا کر دیا جائے گا یہ کوئی اور پیارا خاندان کا ہے اس کو بھی اسی طرح ترقی دے دی جائے گی اس کی خاطریں اوپر والے کو ملانے کے لیے نیچے نہیں لائے جائے گا بلکہ نیچے والے کو ملانے کے لیے اوپر لے جائے گا یہ اللہ کے حسن و عسان کا معاملہ ہے وہی طقتی طور پر اشارت ملتی ہے اس میں ملانے کے لیے